اب آگئی وہ صورت میں قرآن مجید کے مختصر ترین صورتوں میں سے ہے لیکن جامع ترین صورتوں میں سے ہے صورت العاصر جس کے بارے میں امام شافی کے دو اقوال ہیں ایک یہ کہ اگر سوائی سے ایک صورت کے کوئی اور چیز نازل نہ ہوتی قرآن میں یہ لوگوں کی ہدایت کے لئے کافی تھے اگر لوگ اس پر تنبر کریں غور و فکر کریں ہمارا جو منتخب نے صاحب مطالق قرآن حکیم کا اس کا نقطہ آغاز یہ صورت ہے اور اس پر میرا کتابچا بھی موجود ہے ایک کتاب بھی موجود ہے والعاصر زمانے کی قسم ہے زمانہ گواہ ہے پوری تاریخ انسانی اس پر گواہی دے گی انن الانسان لفی خس یقیناً انسان خسارے میں ہے گھاٹے میں اللہ الذین آمنوا سوائے ان کے جو چار شرطیں پوری کریں ایک نہیں اللہ الذین آمنوا وعملوا صالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر ایمان لائیں جو اس کائنات کے مخفی حقائق ہیں ان کو سمجھیں ان کا شعور حاصل کریں ان کی تصدیق کریں ایمان باللہ ایمان بالآخرہ ایمان بالنسالت پھر اس کے عملی تقاؤں کو پورا کریں وعملوا صالحات پھر یہ کہ اس کے اوپر نہ صرف خود قائم ہو اس کی دعوت دیں اس کو پھیلائیں وسیعت کریں جو بھی حق ہے جو بھی صحیح بات ہے عمر بالمعروف ہے نہیں المنکر ہے اور پھر یہ کہ جب یہ تقاؤں آپ کریں گے آزمائشیں آئیں گی تکلیفیں آئیں گی مسئیبتیں آئیں گی لوگ ناراض ہوں گے آپ کیوں سے کہہ دیں کہ یہ کام آپ نہ کریں یہ غلط کام ہے بچوں سے بھی کہہ کر دیکھئے کہ گلی میں مت کھیلو تم کرکٹ کھیل رہے ہیں تو پھر اپنی عزت بچا کر وہاں سے نکل کر گھر واپس پہنچنا مشکل ہو جائے گا کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی بات آپ بتائیں تو پھر اب آپ کو صبر کی ضرورت ہو گی آپ اس پر کام کرتے رہیں جیسے کہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیت کی تھی یا بنیعاقم صلاة وامر بالمعروف ونہان المنکر وسبر علامہ صابق پھر جو بھی تقریف آئے اسے جھیلو پھر دیئے کہ آدمی جو ہے بزدل نہ ہو تھردلہ نہ ہو کہ اس قدم سے واپس آجائے اس خوف سے کہ کہیں مجھے اس میں کوئی تقریف نہ آجائے وَلَنَبْلُونَّكُمْ بِشَئِمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِ مِنَ الْعَوَّالِ وَالْأَلْفُسِ وَالْصَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ سبر کرنے والے وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ نَفِي خُسْرِ إِلَّا النَّذِينَ آمَنُوا وَعْمِلِ الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَ بِالْحَقِ وَتَوَاصَ بِالْصَبْرِ اللہم ربنا جعلنا منہم اللہم ربنا جعلنا منہم جو اس ناستے پر نہیں چلتے ان کا کردار کی ایک جلک دکھائی جا رہی ہے بارک اللہ لی وَلَكُمْ فِي الْقُرْآنِ الْعَظِيمِ وَنَفَانِ وَإِيَّاكُمْ بِالْآیَاتِ وَتَوَاصَ بِالْحَقِرِ